خدا کا ذکر کرنا ہے تو اس لیے کہ خدا پڑا ہے اور میرے محمد کا رب ہے لو جو میں بات کرنا چاہتا تھا میں اس طرف آتا ہوں امامِ عالی مقام نے نماز ہاں ادھر والے نہیں بولتے آپ بولیں اور میں سنیوں کو کیسے کہوں گا نماز پڑو میرے آقا کی آنکھیں جھنڈی ہوتی ہیں لو ڈوڈا شریف کے آستانے پر بیٹھے ہو عاشق و غوثے پاک کے تم میں سے کون ہے جو میرے نبی کی آنکھیں ڈھنڈی کرنا چاہتا ہے واہ اللہ آپ کو خوش رکھے سارے ہی کرنا چاہتے ہاتھ نیچے جانے دے ہاتھ نیچے جانے دے میرے آقا کی ذات کو گواہ بنا کے دل دل میں وعدہ کرنے مدینے والے آج کے بعد پانچ وقت سر جھکا کے تیری آنکھیں ضرور ڈھنڈی کریں میرے آقا کی ڈھنڈی جوتیں کھانے سے ڈھرنے کے لیے نہیں مجھے حضرت رابیہ بسریہ کا وہ قول یاد آ رہا ہے مائی صحبہ کو ایک دن آیا جلال ایک ہاتھ میں آگ دوسرے میں پانی کہا جلا دوں کی جنت بجھا دوں کی جہنم کسی نے کہا مائی صحبہ اتنا غصہ کیوں کہا جلا دوں کی جنت کوئی لالچی سر نہ جھکا ہے بجھا دوں کی جہنم کوئی بزدل سجدہ نہ کرے مجھے پتہ ہے یہ آپ سے اور مجھ سے اوپر کی بات ہے لیکن ذکر جو اوپر والوں کا ہے کہا جلا دوں کی جنت کوئی لالچی سجدہ نہ کرے بجھا دوں گی جہنم کوئی بزدل سجدہ نہ کرے مائی صحبہ آپ کے چاہتی ہیں فرمائے میں کہتی ہوں دونوں کو ختم کر دوں جو بھی سجدہ کرے خدا کی رضا کے لیے کرے خدا کی رضا کے لیے کرے ارے جس پہ خدا راضی ہو گیا جنت تو میں نہیں جانی ہے تو حضرت نبی پاک فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھندگ ایوچی بول نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھندگ اب ذرا میرا جملہ سنیے بڑا قابل توجہ کوئی بندہ پوچھے نماز کرنے کیوں جا رہے ہو انہیں کہنا میں نہیں پتا کیا ہوگا کہ نہیں ہوگا ہم تو اپنے مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھندگ کرنے جا رہے ہیں اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرا نبی خوش خدا بھی خوش حضور غوث پاک کا دیوان چھپا ہے دیوان قادریہ اس کے آخر میں مقالات رمزیاں ہیں غوث پاک کا واس اور اس میں وہ باتیں ہی ہیں کہ جو اللہ نے الہامی طور پر غوث پاک سے کی ان میں سے ایک بات موضوع سے ملتی ہوئی غوث پاک نے الہام غوث پاک کو الہام ہوا اے عبدالقادر میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو میرے علاوہ اور میرے خاص بندوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ان کے راز کو کوئی جانتا ہی نہیں اچھا مولا فرمایا نہ میں نے ان کو سزا کے لیے پیدا کیا ہے نہ میں نے ان کو جزا کے لیے پیدا کیا ہے نہ پکڑ کے لیے پیدا کیا نہ رہائی کے لیے پیدا کیا نہ جنت کے لیے پیدا کیا نہ دوزخ کے لیے پیدا کیا یہ ہے خلوص کی دنیا فرمایا نہ پکڑ کے لیے نہ رہائی کے لیے نہ جزا کے لیے نہ صدا کے لیے نہ جنت کے لیے توجہ نہ جنت کے لیے نہ دوزخ کے لیے فرمایا نہ عذاب کے لیے نہ سواب کے لیے اچھا یا اللہ ان کو کیوں پیدا کیا فرمایا میں نے ان کو پیدا کیا اپنے لیے وانتا منہم تو بھی ان میں سے ہے جن کو اپنے لیے پیدا کیا ہے کام بندے کو کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے لو لگے آتوں ایک بات کر دوں حدیث پاک میں جب بندہ کہتا ہے نا اللہ اکبر نماز پڑھتا ہے رکو کیا پہلا سجدہ کر کے فارغ ہوا جسم کے سارے گناہ دھل گئے اللہ والوں کی محفل میں آؤ اگر توبہ کر کے چلے جاؤ ولی خوش نبی خوش رب جلی خوش توجہ ہے نا آپ کی سرکار کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا کہنا کہا جی بہت بڑا جرم کر بیٹھا ہوں بہت بڑا سرکار نے فرمایا کتنا بڑا کہنا کہا آقا بہت بڑا اور سرکار نے فرمایا مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ جرم کو اپنے اوپر گرنے والا پہاڑ سمجھتا ہے کہ کسی وقت بھی یہ تباہ کر سکتا ہے جرموں سے بچ جاؤں سرکار نے فرمایا کتنا بڑا گناہ ہے کہنا لگا جی بہت بڑا سرکار نے فرمایا یہ بتا تیرا گناہ بڑا ہے کہ زمین بڑی ہے اس نے کہا جی زمین بھی بہت بڑی ہے پر میرا گناہ بہت بڑا ہے بہت بڑا گناہ ہے سرکار نے فرمایا یہ بتا آسمان بڑے ہیں کہ تیرا گناہ ہونا اس نے کہا جی آسمان بھی بڑے ہیں پر میرا گناہ ان سے بھی بڑا ہے دعا کرو ہمیں احساس ندامت ہو جائے اللہ کی قسم ہم جانوروں کی طرح زمین پہ پھرتے ہیں موت یاد ہی کوئی نہیں قبر میں جانا یاد ہی کوئی نہیں میرے مصطفیٰ کریم بشیر بھی ہیں نظیر بھی ہیں حضور کی دونوں صفتوں پر ہمارا ایمان ہے آقا بشیر بھی ہیں نظیر بھی ہیں بروقت دراتے بھی ہیں بروقت خوشخبری بھی عطا فرماتے ہیں میرے آقا کی دونوں صفتے ہیں اور ہم اللہ کے تمام حکام آپ کو مانتے ہیں وہ فضل فرما دے ہم فضل کے بھگاری ہیں سرکار نے فرمایا یہ بتا تیرا گناہ بڑا ہے کہ آسمان اس نے کہا جی گناہ بڑا ہے میرے آقا نے فرمایا یہ بتا تیرا گناہ بڑا ہے کہ عرش بڑا ہے اس نے کہا جی عرش بھی بہت بڑا ہے لیکن میرا گناہ بہت بڑا ہے میرے نبی کا دریائے رحمت جوش میں آیا پر میں یہ بتا تیرا گناہ بڑا ہے کہ رب کی رحمت بڑی ہے اس نے عرض کی آتا گناہ بہت بڑا ہے پر رب کی رحمت کے آگے کچھ بھی نہیں تو حضور نے فرمایا تو توبہ کر اتنی بڑی رحمت والا خدا تیرے اتنی بڑے گناہ توبہ تو کر شرمین تک ہی کا ادھار تو کر آہ قرآن سے پوچھ قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے دوڑ کے آؤ دوڑ کے جلدی جلدی یا اللہ کدھر فرمایا گناہ بخشوانے ہاں ادھر والے تو نہیں بولتے آپ بولیں اصل میں آپ کا آپ کا ارادہ یہ ہوگا کہ میں ابھی آپ کو یہ سناؤں غوث پاک میں بڑیا کا بیڑا تیرایا غوث پاک میں تو تیرا دیا آپ کیا کریں گے میں آپ کو یہ سناؤں کہ غوث پاک نے مرغی کو زندہ کر دیا تھا انہوں نے تو کر دی تھی اب آپ کیا کریں گے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ غوث پاک اللہ تعالیٰ نو کا دھوبی جنت میں چلا گیا تھا انہوں نے وہ دھوبی تو خلوث کی وجہ سے جنت میں چلا گیا تھا اب آپ کو کیا بتاؤں اصل میں میں یہ چاہتا ہوں صرف کرامات کی بات نہ کر غوث کی تعلیمات کی بات کر پتہ ہے میرا غوث کون ہے جس کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی اچھی بول اس گرامت سے تعلق نہیں نا ہمارا غوث پاک کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھی کسی نے پوچھ لیا غوث پاک سے کہ آپ کے جسم پر مکھی کیوں نہیں بیٹھتی فرمایا مکھی بیٹھتی ہے دو وجہ سے یا تو دنیا داری کا گاند ہو توجہ ہے نا یا آخرت یا مٹھاس ہو فرمایا مجھ عبدالقادر کے جسم پر گاند بھی کوئی نہیں جسم حسنین چمکیں وہاں گاند کیوں گاند بھی کوئی نہیں اور دوسری بات کہا دوسری بات یہ ہے مجھ عبدالقادر کے ہاں آخرت کی مٹھاس بھی کوئی نہیں ارے جس کے منگتے جنتی ہیں اس کی آج دی دیکھو کہا میرے ہاں آخرت کی مٹھاس بھی کوئی نہیں پھر کسی نے سوال کیا حضور یہ مطائم بڑے بڑے ولی ہیں ان کے جسم پر مکھی بیٹھ جاتی ہے آپ کے جسم پر کیوں نہیں بیٹھتی فرمایا ویراسہ سم من جب جب مستفا کیونکہ میرا نانا مدینے کے تاجدار ہے نہ محمد کے جسم پر مکھی بیٹھتی تھی نہ مجھ عبدالقادر کے جسم پر مکھی بیٹھتی ان تعلیمات پر بھی غور کر نراض نہ ہوں تو ایک بات کہہ دوں ولایت بانٹے ہیں مولا علی ہائیں باب مدینہ تو لے لو ایدنو علی نہیں بول دے تسی بولو تو اسی حصہ لے انہادی ہوگئے تھاک تھاک دے لیکن یہ جو رگال میں کر رہے ہیں بھی سنو مولا علی باب مدینہ تو لے لو مولا علی باب مدینہ تو لے ل اچھی بولو تم دیکھو نا علی پاک کی اولاد کی استانے پہ آئے ہو علی باب مدینہ تو لے ل میرا نبی معلم قاسم علم اور غوث باپ زندگی یا پڑھتے گزری یا پڑھتے گزری مجھے حیاتی ہے بندہ امتی ہو مصطفیٰ کا نعرے مارے علی کے لنگر کائے غوث کا اور ہوت جاہر مجھے حیاتی ہے میں یہ کہتا ہوں قادری فقیر ایسا ہونا چاہیے وہاں اس کے لنگر کا صدقہ کوئی اس سے معافہ نہ لگا رہا دے کوئی تکر نہ لے سکے وہ جائے تو اس کا ظاہر اور باطن قرآن کے انوار سے جگ مگا رہا ہو سرکار نے فرمایا اتنا بڑا خدا تیرے اتنا بڑے گناہ کو بھی معاف کر دے گا توبہ کر اور قرآن اللہ کہتا ہے دور کے آؤ نہیں ہے بتا صبح اگر کسی محکمے کا جھوٹا اشتہار آجائے نا ملازمتیں مل رہی ہیں سارے بیروزگار بیروزگاری سمیت سندے لے کے دوڑیں گے پیسوں کا انتظام بھی کر کے کہ ایماندار افضر کی جیب میں ڈالیں گے تو ملازمت ملے گی اسے کوئی پوچھے ہوا کیا جی محکمی کی طرف سے اشتہار ہے ذمہ دار آدمی کی وجہ سے میں نے کہا تجھے رب کا اشتہار نظر نہیں آتا اور وہ بھی اللہ کے قرآن میں اللہ کہتا ہے دوڑ کے آؤ جلدی 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 جنہاں بخشہ سے لیٹ کرنی ہے ہونا بولن باقی بولو اللہ برماتہ جلدی آؤ جلدی چھتی کرو چھتی چھتی جلدی 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 مولا اتنا جلدی کہتا ہے اب بخشوں دیکھ رب کا پیار جلدی آؤ بخشوں جلدی آؤ بخشوں میں نے کہا مولا بڑی عجیب بات ہے یہ مصطفیٰ کی امت پہ تیرا انداز کیوں بدل گیا یہ تیرا انداز کیوں بدل گیا پہلے امتیں گناہ کرتی تھی کسی کے ماتے میں لکھا جاتا کسی کے گھر کے دروازے میں لکھا جاتا شکلیں بگر جاتی تھی اور حضور کی امت کو کہتا ہے سارے اجدامت میرا دوڑ گیا میں بخشوں مولا